دوستو آدھا ورزے میں انیس احمد خان ہند بوش صاحب سے مخاطب ہوں مسلم راستوں کی خبر ہے ہمارے جو سگمنٹ ہے آپ لوگ پسند کر رہے ہیں تو ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ اتصائے بڑھاتے رہی ہیں ہمیں لائک کرتے رہی ہیں سبسکرائب کرتے رہی ہیں ہمارا اتصائے بڑھے گا آپ کے اتصائے سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں مسلم کا جیس کی خبریں ہیں کوئی چینل نہیں دیتا ہے ہم ہی دیتے ہیں کنٹوورسیل خبریں نہیں ہوتی ہیں ہماری سیمپل خبریں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم سعودی عرب سے سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ابھی نیا ڈیسیزن آیا ہے کہ اکیس سے لے کے چالیس سال تک کی دسمی پاس صرف دسمی پاس اس سے آگے ہے تو بات دوسری ہے عورتیں وہ فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں پہلے فوج کے فولس کا کسی میں نہیں نکل سکتی باہر بھی نکل سکتی تھی لیکنے توڑا ساتھ جو وہاں پہ ایک چینجے جا رہے ہیں تب وہ سعودی عرب میں مہیل آئے میں فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ مہیل آئے نہیں ہو سکتی ہیں جنہوں غیر سعودی عرب کے لوگوں سے شادیاں کی ہیں ان کو پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں توٹی پوائنٹو بھی سے جو ہی عورتیں ہیں عربی عورتیں آرہے جو مہیلہ ہیں وہ آرمی یہ فورس نے بھی رہل سعودی مسائل فورس اور جو ہے میڈیکل ونگ سب میں جا سکتی میڈیکل ونگ ہے بہت بڑا وہ ہے ونگ ہے جس میں نرسیز بھی آتی ہیں تو ابھی تک ایک کیلئے نہیں ہو کہ نرسیز بھی بنے گی یہ ان کو پورٹل کے ذریعے اپلائی کرنا پڑے گا ایسے نہیں پورٹل ہے ان کا اس میں اپلائی کرنا پڑے گا عرب نیوز کے انسان جو عرب نیوز کا اخبار ہے اس سے خبر آئی کہ جو عربیان سے مرد ان کا ملا جلازی ایکشن آئے اس کے اوپر لیکن سرکار ایڈمنٹ ہے کہ نہیں ہمیں کرنا ہے اس کے پہلے بھی کچھ چینے کر دی جیسے کار چلانا وہاں کی محلاؤں کو فری کر دیا ہے میچ دیکھنا فوٹوال یہ فری کر دیا ہے کرکٹ میچ دیکھنا فری کر دیا ہے دھیر دھیرے لیوز الائیشن کی طرح بڑھ رہا ہے وہی فلسطین کے جو حماس گروپ نے سعودی جیل میں جو دوہجار انیس سے بند نیتا محمد محمد الخدرے کو چھوڑنے کو کہا ہے ارتیس ورثی الکھدرے دوہجار انیس سے جیل میں بند تھے حماس گروپ کا کہنا ہے کہ محمد عبدال جو سواست ستیتی کے بارے میں ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے چنتہ جتا ہے یہ محمد الخدری جو ہے وہ ان کا بیٹھا بھی سعودی جیل میں قید ہے خدری سعودی رمیہ حماس کے کو رپیزنٹ کرتے تھے رپیزنٹیٹو تھے اور کینسر کی بیوازی سے پیڑے تھے لیکن جیل میں بند ہیں ابھی چھوڑا نہیں ہے اسرائیل نے اب بھی جیل میں بند جو ہے پیتالیس ورثی ہے فلسطینی داود الخطیب کی ڈیڈ بوڈی ان کے پرزینوں کو سپورت کر دی ہے اس کے ان کے وہ اسرائیل کے خلاف آندولن میں زفتار ہوئے تھے اور دوہزار ایک سے جیل میں تھے اور ان کے ڈیتھ ہوئی ڈیتھ ہونے کے کافی دنوں بعد ان کی بوڈی سپورت کی گئی ہے آروپی کے داود کی موت صحیح میڈیکل ایڈ نہ ملنے کی کارل ہوئی ہے وہیں لیبیا کے لیبیا کے جو پاورفل منسٹر ہیں فتحی بشاگہ ان کے اوپر بہت جان لی وہ حملہ ہوگا ہے وہ ترپولی سے ایک میٹنگ اٹین کر کے واپس جا رہے تھے کہ لوٹ رہے تھے تو ان پر گولیوں کی بوچار کی گئی بچ گئی وہ فلسطین سے کہا ہوا ہے کہ فلسطین نے کوویڈ نائنٹین کے ویکسین نائیجیشن جو ہے فنڈ نہ ہونے کے کارل مجھے سے بند کر دیا ہے اور ورلڈ وینک کے انسار اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو کوویڈ اسرائیل دورہ فلسطینیوں کو فنڈ ریلیجنہ کرنے کے کارل یہ تو کوویڈ آ رہی ہے وہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس نے ہاں پچاس پرسنٹ کوویڈ نائنٹین کے جو ہے ویکسین آئیجیشن کر دیا ہے اپنے اسرائیل کے اندر اور وہیں اسرائیل نے سیریا کو بھی بھرپور ویکسینیشن کا وعدہ کیا ہے اس کے تحت لیکن فلسطینیوں کو نہیں کرتا ہے جیسے ہم خبر دی چکے ہیں وہیں ایراکی طرف چلتے ہیں ایراک دورہ کرد کے پتھرکار شیروان شیروانی کو جیل میں بند کرنے کے بعد سے ایک کرد ریجن میں ایک آندھولنسہ چھڑ گیا ہے پتھرکار کو ایران کے جو ہے کرد علاقہ وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا کچھ خبریں ہیں خبریں ہم لوگ یہاں وہاں سے تلاش کرتے ہیں ویف سائٹ سے تلاش کرتے ہیں سنتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی پہ وہاں سے تلاش کرتے ہیں اور وہ خبریں جو آپ کے لئے بھی ایمپورٹ ایک ہے ان کو آپ کے سامنے پیس کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت ریڈیو اور ٹی وی پیس کرتے ہیں